دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سنبھل میں انسا کھولے کا ہے جس پرکار سے ایک کورٹ کے آدھے اس کے بعد سنبھل میں جو کی جاہاں محجید کی ساروک کیا گیا اس کے بعد کچھ ہی سمیہ کے بعد پھر دوبارہ اس کو ساروک کیا گیا اس کے بعد جس پرکار سے وہاں پر بوال پھیلا اور چار وقتیوں کی جان چلے گئی اور کوئی طرح سرکار کا روائج اس پرکار سے تھا اور اس کو لے کر اب اس پرکار سیاست چل رہی انسا بھی مددوں کو لے کر ہم اس ویڈیو میں آپ کو آگے بت میں جا رہا ہوں دوستو تو ویڈیو پر پورا بنے رہیے گا تو جس پرکار سے آپ خاص کر کے سنبھل کے ہنسے کے بعد جس پرکار سے سیاست ہو رہی ہے اس کو لے کر جس پرکار سے کہا کا رفعیہ ہے وہ کوئی طرح سے نندنی ہیں اور کوئی طرح سے ایک دم ایک طرف اور کٹھو کروائی کی طرف ہی سارا کرتی ہے جس تم گولیوں سے ہمیں مار ضرور سکتے ہو تم گولیوں سے ہمیں مار ضرور سکتے ہو لیکن گولیوں سے ہمن مر جائے ایسا ضروری نہیں اس پرکار سے خاص کر کے یوپی کی یوگی سرکار نے وہاں پر سروے اکو لے کر جو اپنے ٹیم بھیجی تھی اور کوٹ کے آدھے اس کے انہوں سے بھی کاموں کو کیا جا رہا تھا پر دوستو اب بات اٹھتی ہے کہ ایسے کیا قارن تھے کہ ایک ہی دن میں اس کو مقدمہ کوٹ پر جاتا ہے وہاں پر سروے کے لیے اوڈر دیا جاتا ہے اور ایسا بھی کہا جا رہا ہے کہ دوسرے پرکش کو چھونا نہیں گیا جبکہ دوسرے پرکش کو سنا جانا چاہیے تھا پر پھر بھی خاص کر کے کوٹ نے ان دوسرے پرکشوں کو نہیں سنا اور اب جا کر جو کی اتنی بڑی گھٹنا کا انجام ہو گیا اور اس کے بعد پوچھ طرح سیاستگرم ہے اور دوستو جس پرکار سے وہاں پر گولی باری ہوگی یا پھر جو کی پوری طرح سے پتھر باجی ہوگی بلی بھی پوری طرح سے اگزم سراسر گراتی سرکار ہے ہمارے بیس میں نہیں ہو چاہیے پر کیا کر اب آج کل جس پرکار کے کام کر رہے ہیں آپ اس سے امید ہی کیا کر سکتے ہیں خاص کر کے یو پی کی سرکار بٹیں گے تو کٹیں گے کس پرکار سے آپس میں اور کس پرکار سے خاص کر کے جنتا کو میں ان مدد سے پھڑکا کر ان سبھی مدد پر جھائے رہتے ہیں اس کو لے کر بھی اب بڑی طور سے نندہ کی جا رہی ہے وہیں ایک پتھرکار ہے وہ کہتے ہیں کہ ہر مسجد میں دھوڑنا جائج ہے وہیں دوستو گریمہ سی انہوں نے کہا کہ یہ اس طرح کارے بند ہو چاہیے ہر ایک منسید کا سر بند کرنا چاہیے بلکل غلط ہے وہیں دوستو اب سماج بادی بھی پوشٹر وار چالو کر دیا انہوں نے کہا کہ اس پرکار کی راجنیتی بلکل بن چاہیے کیونکہ یہ دیش کو ڈیبھائیڈ کرنے کی راجنیتی جیسے یہ دیش کو ایک گرہ یود کی اور ڈھگینے کی بات ہو رہی ہے وہیں دوستو کونگریس کے جو نیتا ہیں وہ سپیس انہوں نے بھی کہا کہ یہ لگتا ہے کہ دوسرا منیپور بنائیں گے تو کل ملا کر دوستو جو کی سنبھال کے جو ہنسہ ہوئی اس پر پوری طرح سے دیش آکروسیت ہے اور خاص کر کے جس پرکار آپ گودی میڈیا اس پر راجنیتی کر رہی ہے یہ سراسر گلت ہے گودی میڈیا ایک طرفان یوں جی دکھاتی ہے اور وہ مانو کہ کوئی ایک پاک شکری طرح سے گناہ گار ہو پر اس کا مین مکہ کارن کیا تھا اس کے پیچھے کیا مجہ تھی اس کی جڑ کو کوئی سمجھنے کی کوہش کرتا ہی نہیں ہے دوستو سب سے پہلے بات اگر کی جائے ایک سنبھال میں تو سنبھال کے جہاں محجید پر جس پرکار سے جب ایک ٹیم سروے کر چکی تھی پھر صبح صبح دوارہ سروے کیوں گئی آخر سے کیا کارن تھے کیا اس کی تیاری پوری تھی یا نہیں تھی آخر سے صبح جانے کے بعد کیا ہوا یہ پوری طرح سے ایک سوال دے رہ چکا ہے کہ آخر اس دن صبح کیا ہوا تھا اور جس کے بعد سے پوری طرح سے سرکار اور وہاں کے ناگرگوں پر بیچ جو سروے کرنے گئی تو اس کو لے کر آپ اس میں کیا اور کس باتوں پر لے کر باس ہوئی اور وہاں پر جاں فائرنگ نوبت آئی ہے اور جیسا کہ دیکھا جا رہا ہے ویڈیو میں بھی سامنے آ رہا وہاں پر کہہ رہا ہے کہ مارو گولی مارو اور وہاں دوستو کئی پتھر بھی آئے ہیں تو پول ملا کر دوستو ایسا ہو رہا ہے کہ امان و دیش کو ایک کوئی گرہیود میں گرہیود کی اور دھکینے کو سکی جا رہی یا پھر اب جو بھارت میں جو آپس مل کر چین سے رہ رہے ہیں اس کو باتنے کا پیاس کیا جا رہا ہے